نمازکہ دوستو میرے پامیسٹی چلنے میں اپلوگ آسو آگئے تھے لیکن آج جہاں ہم لوگ ہورسکوپ کی انیلیسیس کریں گے کس کی ہورسکوپ کی انیلیسیس کریں گے کام کال ایک پام کی انیلیسیس کیا تھا جہاں پہ ہم لوگ کو پتا چلا کہ ان کے جو بزنس ہے ان کے پیزنٹ ایز فیپٹی ٹوئیئرز ایج ہے اور ان کے فیپٹی ایرز سے کل لگ بھگ پچھلے دو سال سے ان کے بزنس میں تھوڑی مندی چل رہی ہے اور آگے بھی دو سال تک اسی طریقے کا مندی میں چلے گا ان کی جو بزنس ہے وہ تو انہوں نے کہا تھوڑا میرا ہورسکوپ بھی دیکھ لیجئے تو میں نے کہا چلیے دیکھ لیتے ہیں آپ کا ہورسکوپ کیا اس میں بھی وہی انڈیکیشن دکھ رہی ہے تو ہم لوگ دیکھیں گے ان کے بعد ڈیٹیل آ چکا ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو ان کے جو جنم کے تھی تھی ہے اور دس پاچ نائنٹین سکسٹی سیبن دو پہر دو بچ کے سترہ منٹ فیپٹی نائن سیگنٹ ہنومانگر راجستان میں ہوا ہے ان کے لگن جو بنتے ہیں وہ لیو ہے سنگھ لگن کے کنڈلی ہے ان کے اور راشی ہے میش راشی تو میش راشی اور سنگھ لگن کے کنڈلی بنتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے پہلے ہورسکوپ میں ڈیٹیل میں دو ہی بات ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایک تو ان کی سمایہ کیسی چل رہی ہے اور دوسری ان کی بزنیس کس طریقے کا ہے اور کیسے وہ ٹک ٹک چلے گی اور نائن تھا اس سے ان کی پیتا کی جگہ بھی تھوڑی ہم لوگ دیکھیں گے تین چیز دیکھیں گے ایسے فلڈ ڈیٹیل آنالیسیز ہورسکوپ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتی ہے اس لئے جتنا ہو سکتا میں یہاں پہ انیلیسیز کر کے نکل دیتا ہوں تو ان کے جو کنڈلی بنتے ہیں وہ سن لگن کے ہیں اور سن لگن کے کنڈلی میں دیکھیں گے تو راہو اور کیتو کے گھر سے یہاں ساپ لوگ کو دیکھے گا کہ یہ سائٹ پوری کھلی ہے اور یہ سائٹ پوری بھڑی ہوئی ہے کوئی بھی ایسٹلوجر یہ دیکھ کے بتا دے گا کہ یہ جو نیپچن پلوٹ ہے اسے ہم لوگ پرکو کرتے نہیں ہیں پلانٹ کے آکار میں تو اس کے قرآن کوئی بھی ایسٹلوجر ان کو دیکھ کے بتا دے گا کہ ان کے تو جو ہے کسے کہہ تھا کال شرپ دوش یا کال شرپ جوگ ہے لیکن نہیں ہے وہ آپ کی یہاں پہ کھنڈیت ہو رہی ہے کیوں کیونکہ آپ کے مارس جو ہے وہ ایٹ ڈگڑی کے ہیں اور راہو جو ہے ٹوئنٹی تھری ڈگڑی کے ہیں تو راہو سے آگے آپ کی مارس سے اس کے قرآن آپ کے کنڈلی میں کوئی بھی کال شرپ کے دوش نہیں بن رہی ہے آپ کی فورت ہاؤزی ہے جہاں پہ راہو اور مارس بیٹھا ہوا ہے تو یہ دکھاتی ہے کہ آپ کے پاس خود کے گھر ہوں گے خود کے بڑے باری گھر ہونے کے چانسے سے مارس دکھاتی ہے فورت ہاؤزی میں مارس بیٹھ جائے تو اس لوگوں کی جمین جیدت بھی کافی اچھی ہوتی ہے راہو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھاتی ہے کہ اس میں تھوڑی بہت پولم بھی ہو سکتی ہے مطلب ریلیٹیف سے پولم یا پھر اس میں کوئی کھڑا بھی ہو جانا یا کچھ نہ کچھ پولم وہاں پہ رہتے ہی ضرور ہے اس گھر میں یا اس جمین کو لے کے کچھ نہ کچھ پولم کیٹ کرتی ہے سیکس ہاؤز میں آپ کے جوپیٹر نیچ میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے قارن کیا ہوگی آپ اگر لون لیں گے تو ریپیوینٹ میں دیری ہوگی آپ اگر کسی سے دشمنی مول لیں گے تو وہ دشمنی ختم ہونے میں ٹائم لگے گی اگر آپ کی کوئی ڈیزیز ہو جائے تو تو وہ لانگ ٹام تک رہے سکتی ہے یہ تین جو موسٹ نیگیٹیب سائن یہ ہورسکوپ میں یہاں پہ جوپیٹر کے دوارہ ہم لوگ کو دکھ رہی ہے آپ کے ہورسکوپ میں جوپیٹر بہت زیادہ پاورفل نہیں ہے سیکس ہاؤز میں یہ نیگیٹیب ریزلٹ ہی دے گی سیکس ہاؤز کا جو ایکشن ہوتی ہے اس کا نیگیٹیب ریزلٹ ہی دے گی اس کا سیبن ہاؤز آپ کی کھالی ہے اور ایٹس ہاؤز میں سیٹن بیٹھا ہوا ہے بھیناس کے ساتھ ایٹس ہاؤز میں سیٹن نیچریلی ایسی چیز دیتی ہے جہاں پہ ایک انسان کی زندگی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ایٹس ہاؤز ہوتی ہے موت کی جگہ اور یہاں پہ اگر سیٹن بڑھ جا ہے سیٹن سب سے زیادہ سلو مومن پلانٹ ہے ہورسکوپ میں اس کے کاران کیا ہوتی ہے سیٹن ان لوگ کی ڈیت کو پیچھے دھکلتے رہتے ہیں بہت سلو ڈیت دیتے ہیں ایسے لوگ کو تو ایسے لوگ کی زندگی بہت زیادہ بڑی رہتی ہے تو یہ ایک اچھی انڈکیشن ہے ان کے سیٹن کے دوارہ سیٹن اور بھی چیزوں میں اچھی ہے سیٹن ہی ان کے سیونتھ ہاؤز کے لارڈ بھی ہے سیونتھ ہاؤز بزنس کے گھر ہوتے ہیں اور یہاں پہ سیونتھ ہاؤز کا لارڈ ایتھ ہاؤز میں بیٹھ جانا مطلب یہاں پہ اگر سیونتھ ہاؤز کا ہم ایک پکڑیں گے تو یہ اپنے گھر سے دوسری گھر میں لاپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ ہم لوگ پوفیٹ ہوتی ہے وہ سارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے لاپ گھر میں تو یہ جیسے ٹویلپ گھر میں اگر بیٹھ جائے اپنے ایک سے پیچھے گھر میں بیٹھ جائے تو وہ ہانی کے گھر ہوتے ہیں وہ ناش کے گھر ہوتے ہیں اسی طریقے سے اگر سیونتھ ہاؤز میں بیٹھ جائے ہوتی ہے وائپ کی جگہ بھی ہوتی ہے تو وائپ سے بھی آپ کی فائدہ ہونے کے چانسس بلکل دکھ رہی ہے. 8000 میں آپ کی بھی ناز بھی ہے تو اس طریقے کا اگر 8000 میں بھی ناز بیٹھ جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو جنرلی کچھ سیکچوال ڈیزیز ہونے کے چانسس رہتے ہیں جنیٹیکل جو آرگنز رہتے اس میں ڈیزیز ہونے کے چانس رہتے ہیں تو یہ ایک ڈیزیز ہونے کے چانس ہانی نہیں ہو پاتی ہے تو ڈیزیز ہوگی بھی تو چھوٹی موٹی ہی ہوگی بہت بڑی کچھ نہیں ہوگی لیکن جوپیٹر ہونے کے کاران اور لانگ ٹائم تک چلے گا ضرور جوپیٹر سکس آز میں ہونے کے کاران یہ اگر اس طریقے کا ڈیزیز آپ کی چھوٹی بھی ہو جائے تو لانگ ٹائم تک کی اور ہونے میں لگ جائے گی چلی آپ کے چلتے ہیں اگلے کر نائن تھاؤز میں نائن تھاؤز اب مطلب پیتر کا جگہ ہائر سٹرڈیس کی جگہ پیتہ کی جگہ یہ ہوتی ہے ہم لوگ کی نائن تھاؤز لانگ ٹائم کی جگہ ہوتی ہے نائن تھاؤز اگر پیتہ کی جگہ ہم لوگ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کی سن بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اچھے کے میش راشی میں شوری اچھے کے بیٹھتے ہیں تو اچھے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں سن اور آپ کی پیتہ کی جگہ کافی سٹرونگ ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہی ہے بہت زیادہ سٹرونگ پرسنیلٹی کی انسان تھے بہت زیادہ ایک پوہفشالی انسان تھے جو سوریہ کا طرح ہی چمکتا رہتا تھا آپ لوگ کی زندگی میں یا پھر اپنے برادری میں تو اس طریقہ کا پاورفل انسان تھے آپ کے پتہ جو سوریہ کے دوارہ ہم لوگ یہاں پہ پتہ چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے نائن تھاؤز میں بودھا دیتے جگہ بھی بن رہی ہے سیان اور مارکڑی ایک ساتھ بیٹھ جائے تو اسے بودھا دیتے جگہ کہتے ہیں مدادیت جوگ اگر کسی کے ہورسکوپ میں بیٹھتے ہیں تو ایسے لوگ کافی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ہائیلی انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ بدھی کی بیکاز بہت زیادہ ہائیلی پاورفل رہتے ہیں لیکن یہ سارے جوگی بہت دور دور ہو رہی ہے یہ صرف نہیں ہے ٹوئنٹی سیون ڈگری اور یہ چھبیس ڈگری ہے تو کافی پاورفل سائن ہے تو آپ کی کافی انٹیلیجنٹ لیبل کافی آئیکو پاور آپ کی کافی ہائی رہے گی سن اور مون ایک ساتھ اگر بیٹھ جائے اور ڈگری بھی کم نزدیک ہو تو ایسے لوگوں کی جنم اماوستہ کے بہت قریب ہوتی ہے دو تین دن ہی ہوگی جب آپ کی جنم سے اماوستہ دور رہی ہوگی مطلب آگے یا پیچھے ایک دو دن کے اندر ہی اس ٹائم پیریٹ میں اماوستہ چل رہی تھی جس ٹائم پیریٹ میں آپ کی جنم ہوئی یہ تو رہے گی سولہ سسٹم کے جو ہو رہی تھی ایونٹ اس کے بارے میں لیکن اماوستہ میں جنم نے لوگوں کی بہت ساری پولم رہتی ہے زندگی میں کبھی نہیں کبھی ان کے بہت زیادہ نقصان ہو جاتے ہیں ان کے بہت بڑے خراب انڈیکشن رہتے ہیں زندگی میں کبھی نہیں کبھی ایسے ایونٹ ہوتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کی اچانک سے کوئی پولم آ جانا اچانک سے پولم مطلب ایسے سمجھ سکتے ہیں اچانک سے زندگی میں ایسے لوگوں کی اندھیرہ چھا جاتی ہے اور پھر سے جا کے کچھ دنوں تک گزرنے کے بعد ایسے لوگوں کی پھر سے دیرے دیرے وہ سیچویشن ٹھیک ہوتی ہے ٹین تھاؤز میں آپ کی کیتو بیٹھا ہوا ہے کیتو تو خود کی کوئی کچھ چیز نہیں رہتی ہے کیتو کی خود کی کوئی پہچان نہیں رہتی ہے ایدار جس گھر میں بیٹھا ہوا اس کے گھر کے مالک کی دوارہ دوارہ ریزال دیتی ہے لیکن سب سے زیادہ جو سٹرانگ ریزال دیتی ہے وہ کس کے سٹار لارڈ میں بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے اس کی ریزالٹ وہ کافی اچھی دیتی ہے اور یہ ٹین تھاؤز ہے آپ کی کام کی جگہ تو اس کو دیکھنا زیادہ ضروری ہے تو کیتو کہا پہ کس کے سٹار میں بیٹھا ہوا ہے کیتو دیکھے تو میگشیڑا نقشتر جو مارس کے نقشتر ہے اس کے نقشتر میں بیٹھا ہوا ہے تو کیتو آپ کی کیا ریزال دیگی کس کی ریزال دیگی کیتو آپ کی دے گی مارس کی ریزالٹ مارس آپ کی کہا پہ بیٹھا ہوا ہے مارس آپ کی فورت ہاؤز میں بیٹھا ہوا ہے راہو کے ساتھ تو کیتو آپ کی راہو مارس کی ریزال دے رہی ہے اسٹار لارڈ رہنے کے قارن مارس کیتو سے سیونتھ ہاؤز میں بیٹھا ہوا ہے دیکھیں گی نہیں ہے ایک دو تین چار پات چھے ساتھ بھی گھر میں تو ساتھ بھی ایک دشتی ہوتی ہے اسپیکٹ ہوتی ہے جو کیتو کے اوپر پر رہی ہے تو اس کے دیئے دو دو کانیکشن بن رہی ہے جس کے کاران کیتو آپ کی کڑی کڑی سمجھ سکتے ایٹی ٹین ایٹی ٹو نائن کی پسن یہ مارس کی ہی ریزال دے گی اور تو تین تھاؤز ہے آپ کی مارس کی ایمپیکٹ ہم لوگ کو کافی ہائی دکھ رہے ہیں تین تھاؤز میں آپ کی مارس کی بھی دشتی ہے کیتو کے اوپر بھی مارس کی دشتی ہے جو کیتو تین تھاؤز میں بیٹھا ہوا ہے کیتو جو تین تھاؤز میں بیٹھا ہوا ہے مارس کی سٹار میں بھی بیٹھی ہوئی ہے تو مارس آپ کے کیڑیئر اور آپ کی کام کچھ کی جگہ کو ٹوٹالی کنٹرول کر رہی ہے تو مارس سے ہم لوگ کو کس طریقے کا کیڑیئر ملتی ہے ایڈمنیسٹریٹیو جوب ملتی ہے اگر جوب کریں گے تو اگر آپ کا بزنس کرنا چاہتے تو اگری کلچر پوڈکٹ کا بزنس کر سکتے ہیں آپ اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیل میں کام جو بزنس ہوتی ہے آپ اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں ٹیڈنگ کا بزنس جو ہوتی ہے وہ سارے بزنس جو آپ کے ہے ٹیڈنگ کا بزنس وہ بھی مارس کا ہے جمین جائدہ سے ریلیٹیٹ ریل سٹیٹ سے جری ہوئی جو کام کاج ہوتی ہے وہ بھی مارس کے جری ہوئی ہے تو یہ سارے کام کاجی کسی نہ کسی ایک میں آپ کو جانا چاہیے تھا اور اپنے اگری کلچر کے پوڈٹ کا ٹیڈنگ کا بزنس میں چلے گئے تو یہ دکھا رہی کہ مارس کے بزنس میں یہاں پہ کافی اچھی ہے تو ہم لوگ کو پتا چل گئی کہ آپ کے کنلی میں کیا ہے ابھی آپ کی ٹائم کیوں خراب چل رہی ہے تو اگر ہم لوگ دیکھیں گے کہ ٹائم کیوں خراب چل رہی ہے تو آپ کی دیشہ دیکھنی پڑے گی ٹائم ایونٹ ہم لوگ صرف دیشہ سے ہی پتا چل سکتے ہیں ہم لوگ کو کنلی سے نہیں تو دیشہ میں آپ کی ٹو تھوزن سیوینٹین سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی مارکڑی کی دیشہ شروع ہوئی یہاں سے آپ کی مارکڑی کی دیشہ شروع ہوئی ٹو تھو تھوزن سیوینٹین سے جو ٹو تھوزن ٹوئنٹی میے تک چلے گی اس کے مارکڑی ٹو مارکڑی جو انتر دیشہ رہتی ہے وہ چلے گی مارکڑی کی دیشہ آپ کی 2034 تک چلے گی تو مارکڑی سے دشا میں مارکڑی کی انتر دشا میے 2020 تک چلے گی اس کے بعد کیتو آئے گی وہ بھی 21 تک چلے گی تو 21 میے تک چلے گی تو چلی یہ جو دشا پیریڈ ہے اس کو ہم لوگ سمجھنے میں آپ لوگ کی جو پولم ہے پریشانی ہے وہ بلکل ہم لوگ کے سامنے کلیر ہو جائے گی تو کس کی دشا چلے رہی ہے مارکڑی تو مارکڑی مارکڑی کی دشا اور مارکڑی کی انتر دشا تو مارکڑی کی ریزالٹ آپ کو ابھی ملے گی مارکڑی کیسی پوزیشن میں ہے ٹینتھ ہاؤس کے بھاو میں ٹینتھ ہاؤس کے ہم لوگ جو دشا آپ کی جو انیلائزز کریں گے دس بھی گھر سے انیلائزز کریں گے مطلب دس نمبر کے گھر جو کام کچ کی جگہ ہے اس کی گھر کی حساب سے ہم آپ کی مارکڑی کی دشا نکالیں گے ایک ایک چیز کا دشا ہم لوگ الگ سے نکال سکتے ہیں مطلب یہی مارکڑی سے ہم لوگ جب آپ کی سیبینتھ ہاؤس کا یا ایٹھ ہاؤس کا یا نائنھ ہاؤس کا یا سکس ہاؤس کا کسی بھی ہاؤس کا اگر ایمپیکٹ نکال لیں گے تو الگ ہوگا ریزالٹ مطلب ایک دشا ہمیشہ خراب نہیں ہوتی کسی چیز میں خراب ہو سکتی ہے کسی چیز کے لیے اچھا ہو سکتی ہے تو ابھی جو ہم لوگ نکالیں گے مارکڑی کی دشا آپ کی ٹین تھ ہاؤس کی اوپر کیا ایمپیکٹ ڈالے گا وہ ہی ہم لوگ دیکھیں گے تو مارکڑی آپ کی کونسی جگہ گھر میں ویٹھ ہوئے نائن تھاؤس میں ویٹھ ہوئے یہ نائن تھاؤس یہ ٹین تھاؤس کی کونسی گھر ہوتی ہے ٹین تھاؤس کی نائن تھاؤس کونسی گھر ہوتی ہے اگر ٹین تھاؤس کو اگر ہم ایک پکڑے تو یہ جو 9th house ہے یہ اس کے کونسی گھر ہوتی ہے یہ اس کے 12 house ہوتی ہے اسی طرح سے ان کی 11th house جو ہوتی ہے اور 12 house ہوتی ہے تو اگر مارکری 9th house میں 12 house میں بیٹھا ہوا ہے 10th house کے تو یہ اچھی ریزال بیزنس میں بہت نہیں دے پائے گی پہلی بات تو یہ کیونکہ دباروی گھر جو ہوتی ہے ناش کی جگہ ہوتی ہے تو مارکری کے ساتھ مارکری کی جو انتردشہ چل رہی ہے یہ آپ کی اچھی نہیں جائے گی یہی سے ہم لوگ اور کلیرلی مل رہی ہے اس کے بعد آئے گی اس کے بعد کون آئے گی کتو کونسی گھر میں ہے کتو آپ کی 10,000 میں ہی بیٹھے ہوئی ہے تو کتو اگر آ رہی ہے تو کتو کونسی ریزال دے گی 10,000 میں بیٹھا ہوا ہے 10,000 کا ہی ریزال دے گی تو اچھی ریزال دے گی 2021 کے بیچ سے آپ کی تھوڑی بہت اچھی امپیکٹ آتی رہے گی پھر سے ہم لوگ درشا کے انتر چلے گئے پھر سے آپ لوگ کو کلیر مل جائے گی اس لئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگلے سال کے قریب آپ کے دو سال بیٹھ جانے کے قریب نیکس دو سال جو ہوئے آپ کی ٹھیک ٹھک چلے گی پام میں بھی ہم لوگ کو ہلکی ہلکی لائن آپ کی اس اچ کے قریب سے ہم لوگ کو دکھ رہی تھی جو اگلے دو سال تک اس طریقے سے چلے گی یہ آپ کی کیتو جو دکھا رہی ہے کہ ہاں یہاں سے آپ کی میہ مہینے 2020 کے میہ مہینے سے آپ کی تھوڑی بہت improvement آتی رہے گی کیونکہ کیتو ٹھا ہوس میں ہی بیٹھا ہوا ہے اور کام کی جگہ ہی وہ ہے تو اس کا بہت زیادہ negative result نہیں دے پائے گی کیتو کے star lot دیکھیں گے تو مارس سے وہ 4,000 کو impact دکھا رہی ہے مارس بھی agriculture product کو دیکھتی ہے تو اس کا بھی result دے گی ماں کیتو تو وہ بھی اچھی رہے گی تو کیتو کی دیشہ آتے ہی میہ 2020 سے آپ کی حالات تھوڑی بہت دیرے دیرے سدھرتا ہوا دیکھے گا اس کے بعد ویناس آئے گا ویناس کیسی ہے ویناس آئے گی سننا آئے گی تو دیکھ لیتے ہیں ایک پر ویناس بھی کیسی ہے ویناس کہا پہ ہے ویناس آپ کی بیٹھ رہی ہے 8,000 میں اور یہ بنتی ہے آپ کی 10,000 کی یہ باڑوی گھر ہے اسے ایک پکڑیں گے 10,000 کو ایک پکڑیں گے اس کو 12 پکڑیں گے اور اس کو 11 پکڑیں گے تو یہ جو 8,000 کی جو دشاہ آئے گی ویناس یہ آپ کی آئے کی گھڑ ہوگی 11,000 رہتی ہے آنننگ کی جگہ آنننگ جسے کہتے ہیں آئے وہ آنننگ کی جگہ ہوتی ہے ہر ایک ہاؤس کی 11,000 تو 10,000 کی 11,000 کنیکشن ہو جائے گی 10,000 کی آنننگ بڑے گی مطلب ویناس کی دشاہ جب آئے گی آنتر دشاہ جب آئے گی تب سے آپ کی انکم بہت زیادہ ہائی ہو جائے گی کیونکہ ان کی جو آئے ہیں 10,000 کی جو آئے ہیں وہ آپ کی 11,000 مطلب 8,000 سے دیتی ہے تو اس کا کنیکشن آ جانا بہت ہی اچھی ہے تو اس طرح سے آپ کی فیناس کی دشاہ اندر دشاہ آتے ہی 2000 میں 2021 سے آپ کی ٹوٹالی لائف چینج ہو جائے گی اس کے بعد آپ کی ٹھیک ٹھیک چلتی رہے گی تو اس طرح سے دشاہ کا جب بہت سارے اسٹرولوجر بھی ہوں گے میرے چینل میں اگر اس طرح سے آپ لوگ دشاہ کی ریزل نکالیں گے تو کبھی بھی آپ کو کیلکولیشن کرنے میں گلتی نہیں ہوگی آپ ہمیشہ بہت سارے اسٹرولوجر ایسے ہیں دشاہ کو دیکھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے کیا کہوں اس دشاہ کو خراب کہوں اچھی کہوں بری کہوں یہ سمجھ میں ان لوگوں کی آتی نہیں ہے بہت سارے ایسے کوئی اسٹرولوجر نہیں ہوگی جو بہت زیادہ بڑے کو میں چھوڑ دیتا ہوں بہت جڑے نئے ہیں ان لوگوں کی دشاہ کو پیڈکشن کرنی نہیں آتی ہے وہ کہتے کچھ ہے ہو جاتا کچھ ہے آپ بھی خود کا ہورسکوپ لے لیجئے گا جو بھی میری پروگرام دیکھ رہے ہیں جن لوگ کیا بھی ہورسکوپ ہے اور آپ اپنے خود کے طریقے سے دشاہ کو اگر پیڈکٹ کرنا کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ اس پلانٹ کے قارن مجھے اچھی کیوں ہو رہی ہے اس ٹائم پیریڈ میں اور اس پلانٹ کے قارن مجھے خراب کیوں ہو رہی ہے ایسے خراب اچھی ہوتی ہے جب ہم لوگ ایک کسی پٹیکولر ایوینٹ کو اس دشاہ سے ہم لوگ ملائیں گے اسی لیے یہ جو کام کی جگہ ہے یہ مرکری شاید ان کو اچھی ابھی ریزل نہیں دے رہی ہے دشاہ میں اندر دشاہ میں جو چل رہی ہے اس کا ریزلٹ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ مین دشاہ تو بہت لانگ ٹرم تک چلتی ہے اس لیے اس کے جو اندر دشاہ آتی ہے وہ ہم لوگ کو دیتی ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم ایک دو سال کے اندر اندر آپ کی کس طرح کی ایک ریزلٹ ہوگی تو مرکری ان کے کام کی جگہ کو اچھی ریزل نہیں دے پا رہی ہے لیکن اگر یہ سٹوڈنٹ ہوتے اور پڑھائی کرتے تو نائن تھاؤز میں بیٹھا ہوا ہے مرکری جس کی ابھی دشاہ چل رہی ہے تو بہت اچھی ریزل مل جاتی تو یہ سارے چیز اسی طریقے سے انیلیسیس کرتے ہیں تو آج کے لیے رکھتے ہیں ایک پام ہے بہت اچھی پام لیکن اس کا انیلیسیس کرنے میں ہم لوگ کو اور تھوڑی ٹائم لے گی کل ڈالیں گے تب تک کے لیے مجھے آگیا دیجئے آج کے لیے رکھتا ہوں شکریہ پڑھوں کا میرا چنان دیکھنے کے لیے